بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو امیدے آپ قریب سے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نگران عزیراعظم انوارالہاک کا کڑ منصب سنبھال چکے لیکن اس کے باوجود وہ کون سی وجوہات ہیں کہ سابق صدر آصف زرداری چیرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹر زرداری مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کی چیف آگنائزر اور سینین نائب صدر مریم نواز پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن انہوں نے بادابتہ طور پر انوارالہاک کاکڑ کو وزیراعظم بننے پہ کوئی مبارک بات نہیں دی یہ بات نوٹ کرنے کی بھی ہے یہ بات سمجھنے کی بھی ہے اور یہ بات جو ہے وہ زیر میں بٹھانے کی بھی ہے یہ بڑی بات جو ہے وہ اس وجہ سے میں کر رہا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھئے کہ جو بھی صورتحال بنی اس صورتحال کے تناظر میں وزیراعظم کا انتخاب تو پی ڈی ایم کے پی ڈی ایم کے نام مقرر کرتا وزیراعظم نے کیا نا وہ بشک نام راجہ ریاض کے ذریعے ہی آیا ہو لیکن وہ نام وہ نام اس کے اوپر دستقت آپ کے صحابہ وزیراعظم نے کیے تو وہ فونسی وجہ ہے وہ کونسی وجہ ہے کہ نوارالحق کاکڑ کے نام وزیراعظم بننے پر نواز شیف خوش نہیں ہے نواز شیف خوش نہیں ہے میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ انہوں نے وزارے پر بھی کیا انہوں نے شباز شیف کی کلاس لی دیکھر کیا کریں جو نام آیا اس کے اوپر پھر لبائک کہنا پڑا لبائک نہ پہتے تو پھر معاملہ پانیمانی کمیٹری میں جانا تھا اور پھر وہاں پر یہی صورتحال پیدا ہونی تھی تو یہ بات شباز شیف نے بتائی مریم نواز کی جو نراضگی کی اثر وجہ ہے وہ نظرہ وزیراعظم نوار کاکڑ نہیں ہے مریم نواز اس وجہ سے خفا ہے اپنے چچا سے کہ چچا جان آپ کی حکومت سولہ ماہ رہی پی ڈی ایم کی گم رہی آپ مسلمی قنون کے صدق تھے مسلمی قنون کے مقرر کردہ وزیراعظم تھے آپ میرے والدیں محترم ان کے خلاف مقدمات ختم نہیں کرا سکے آپ ان کو پاکستان واپس نہیں لاسکے آپ ان کے حوالے سے جو اداروں کے اندر چیزیں پائی چاہتی ہے اس کو ختم نہیں کر سکے تو جناب والا اسی وجہ سے محترمہ نراض ہیں آپ نے دیکھا کہ آج کل کھچی کھچی ہے بیانات نہیں دے رہی گفتگو نہیں کر رہی وہ چاہتی ہیں کہ پہلے چاچا جان وہاں پہ چلے جائیں لندن اور اببہ جان ان کی ہوت کلاس لے لیں گے اببہ جان نے کلاس دی وہ میں نے آپ کو بتا دیا لیکن مریم نواز یہ چاہتی ہیں چاہتی تھی کہ ان کے چچا جو ہیں وہ میاں نواز شریف کو بائزت طریقے سے وطر واپس لاتے اپنی وزارت عزمہ کے دور میں ان پر قیسز ختم کراتے گوڑا کہ مرحشباز شریف نے قانون سازی ایسی کی قانون پاس کرایا ان کے پانچ سالہ کی جو جو سزا ہے جو ان کی مفروریت ہے وہ اس کے لیے ان کو واپس آ کر جیل جانا پڑے گا جیل جانا پڑے گا اب بات یہ ہے انوارالحاق کاکر کے بارے پر جو بھی کہہ لیں اب رانہ سناولہ نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ انوارالحاق کاکر کا نام تو سب سے آگر میں تھا اوپر کچھ اچانک پھر یہ نام جو سب سے نیچے نام تھا وہ سب سے اوپر آگیا ہم نے کہا یہ سب سے اوپر آگیا اب یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کے کیوں اوپر آیا اس وجہ سے اوپر آیا کہ راجہ صاحب کو یہ کہا گیا کہ بھائی جی یہی نام ہے جس کے اوپر تفاقے رہنے در آتا ہے پیپلز پارٹی کوئی اور گیم کر رہی تھی اب پیپلز پارٹی کو بھی پتا چل گیا کروار کاکر نہیں آئے تو معاملہ یہ ہو سکتا ہے گڑبڑ ہو سکتی ہے سیچویشن تبدیل ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے بھی اس سارے معاملے کو جو ہے وہ اپنے انداز سے پیش کرنے کی اپنے انداز سے آگل جانے کی کوشش کی لیکن اس کا خمیازہ ان کو بھی بھگتنا پڑا کیا وہ وہ بھی پریشان ہے فرشید شاہ نے تو پہلے دنی کہہ دیا تھا کہ اگر اسی کا اتخاب کرنا تھا تو یہ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ یافت ہے اگر اس قسم کا وزیراعظم لے کرانا تھا تو پیپلز پارٹی کو تو سمجھ اس وقت نہیں آئی انہوں نے تو اس وقت اس کو فرشید شاہ کا ذاتی پیان کرام دے دیئے دیکھنا آپ ان کو سمجھ آگئی کہ بھائی جی یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا سمجھ رہی تھی کہ ہم اپنی مرضی کا سندھ میں لے آئے ہیں تو ادھر بھی ماری مرضی کا آئے گا وہ ہوا نہیں الٹھا ہم نے نہولی کے ساتھ ہاتھ کیا وہ میں آپ کو پہلے ساری کارڑی بتا چکے تو یہ اب کہا جا رہا ہے کہ دباؤ بھی دیا جا رہا ہے اور یہ بات کہیں جا رہی ہے کہ کہ جو عام انتخابات ہوں وہ فروری میں فروری میں ہونا اس وقت بھی ضروری ہے کہ اگر فروری میں انتخاب نہیں ہوتے تو پھر آپ کی آگئے مارچ میں تس مارچ کو آپ کی سینٹ آدھی خال ہی ہو جانی ہے چیرمن سنٹ سمیت پھر آپ کے اگر ایک نیا آئینی موران پیدا ہوگا اس کے پر بھی اب کل بات کر چکے تو اس وجہ سے یہ حکومت کی نگران حکومت کی بھی پوری کوشش ہوگی کہ انتخابات جو ہیں وہ ہو جائیں فروری تاکہ قومی اور زمائی سمیت موجود میں آ جائیں اور پھر سینٹ کے انتخابات مارچ میں ہو جائیں حضر وائز پھر ان کے لیے مشکل ہوگی پھر آپ کا جمہوری تمام جمہوری ادارے جو ہیں وہ آپ کو ختم ہو جائیں گے پھر کدھر جائیں گے اب نامکمل سینٹ جو ہے وہ تو ہی اس طرح کاف کر سکتے تو یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ حالات و واقعات اتنے ساتھا نہیں ہیں اتنے ساتھا سمجھے جا رہے ہیں اب یہ اور مشکلات ہیں اور ایک اور مشکل میں ڈال دیا اس نگران حکومت نے بیڑا کر دیا عوام کے اوپر یہ جو پٹرول بھم پھیکا خدا کا خوف کرو وہ ظالموں وہ دیکھو پھر سترارہ روپے پچاس پیسے اتنی قیمت بڑھا دی عوام کا کچومبر نکلا ہوا ہے قسم سے پہنگائی سے بروزگاری سے دیکھ لے میڈیا اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں اور آپ اس کو دیں انہیں گانوں کو پشلوں کو نران خان کو جس کو بھی دے کسی نے عوام کا سوچا کسی نے نہیں سوچا ہر بندہ جو ہے وہ اس چکر میں پڑا ہوا ہے آئی امیف آئی امیف بھائی گربی رکھ دو ملک آئی امیف ان کے خاتے میں رکھ دو چین کو دے دو پلیز بے دے دو اس کو لیکن جب آپ نے عوام کو رلیف نہیں دے نا مہنگائی اب ہر چیز کی قیمت بیس فیصد اور بڑھ جائے گی کیا ٹماتر کیا علو کیا پیاز رو رہے لو خدا کی قسم خودکشیاں لیکن ان حکمرانوں کو کیا کریں ان حکمرانوں کو نہ کوئی سمجھیں ملک بچانا ہے بھائی اس عوام کی قیمت کے اوپر ملک بچانا ہے کیا جب عوام مر جائیں گے خودکشیاں کریں گے ملک کا کیا کریں گے لیکن وہ کیا کریں نگرام بیٹھے ہوئے آرمی منڈی میں تیر پڑ گیا اس وجہ جو چار سطروں کے بابو جو بیٹھے وزارتے کو دانا گئے انہوں نے چار سطروں کا وہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا پیٹرول مسلمات کی پیسل لیچ کر دی اور خموش ہو کر بیٹھ گئے کس سے جواب مانگیں نگرام وزیراعظم کی تو کبھی نہیں مکمل نہیں اب وہ اس نے جناب کہا جو ٹھیک ہے جو عالمی منڈی میں بڑا ہے پاس آن کر دو ابھی تو عشق امتحان اور بھی ہیں پندرہ دن بعد پھر پڑنا ہے کیا کریں کس طرح جائے کوئی عمام کو سہارا نہیں کوئی عمام کو رلیف نہیں ہے رو رہے عمام یہ تباہم تر وہ صورتحال ہے یہ صورتحال سے نکلنا بہت ضروری ہے حضور عبادہ چیزوں کو سمجھیں عمام کو عمام کا غم و غصہ برنا آپ کو انتخابات میں کھا جائے گا کھا جائے گا آپ کو مو موت اتھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہارے کو چھتر ماریں گے وہ علو اور ٹواتر اور پیادوں سے آپ کی طوابعہ کریں گے سمجھے ان چیزوں کو لوگوں کو رلیف دیں نہیں رلیف دیں گے تو پھر عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ پولنگ والے دن آپ کو نظر آئے گا نظر آئے گا یاد رکھئے وہ گھروں میں نہیں بیٹھیں گے وہ آپ کو بورٹ تو شاید ڈال دیں لیکن پھر کچھ اور بھی ڈال دیں اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ